السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور پیارے پیارے نوجوانوں اس کائنات کا مالک اللہ ہے ہمارا سب کا بنانے والا اللہ ہے اور اس بات کے دعوے دار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ پالنے والا میں ہوں زندہ کرنے والا میں ہوں مارتا میں ہوں یہ کہنے والے پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ کہنے والا پیدا نہیں ہوا کہ اس کائنات کو میں نے بنائے یہ کسی نے نہیں کہا آج یہ زمین آسمان میں نے بچھائے یہ سورت چاند ستاروں کا نظام میرے تابع ہے اس کو میں چلاتا ہوں میں ختم کرتا ہوں میں شروع کرتا ہوں ایسا کوئی نہیں آیا ہے نہ ہی کوئی آیا ہے نہ ہی کوئی یہ سسٹم بتاتے خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے کوئی ہے بنانے والا ہے اس اللہ نے کچھ اپنی مخلوق کے بہت بڑا کرم فرمایا ہے اس پہ بڑی میربانیاں کی اس میں سے میں اور آپ بھی پریبلیجڈ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے فضل فرمایا ہے جن کو اپنے گھروں میں آنے کی توفیق عطا فرمائی جن کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دی اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی جن کی زبانوں کو اپنی عظمت بولنے کے لیے قبول فرمایا جن کی جان مال کو اللہ نے اپنے دین کے پھیلانے کے لیے قبول فرمایا کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا میرے دوستو یہ جتنے لوگ مسجد کے اندر آکے بیٹھ گئے ہیں یہ جو بیٹھے ہو یہ تم لوگ عام لوگ نہیں ہو اپنے آپ کو عام نہ سمجھو یہ اللہ نے بلا کے بٹھایا ہے یہاں اللہ کی مسجد کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے یہاں یاد رکھنا مسجدوں کے اندر جتنی دیر جو بیٹھا رہے گا حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے علاوہ جتنے دیر بیٹھا رہے گا نماز کا ہی سواب پاتا رہے گا اس کو نماز پڑھنے کا سواب مل رہا ہے کتنی ابھی میں پہنچا ہوں یہاں تو مجھے جب میں پہنچا ہوں کوئی کسی جگہ وہ میرا دوست ہوتا تھا انتقال کر گیا عابد علی مرہوم پی وی کا اداکار تھا آپ لوگ شاید جانتے ہوں اس کا انتقال ہو گئے تو آج اس کا انہوں نے چالیس دن کے بعد وہ کیا رکھتے ہیں چالیس ماں رکھا تھا تو اس کی بیوی نے مجھے کہا کہ نئی بھائی آپ تھوڑا آگئی ہم بات کریں یہاں قریب یہ کہاں سے کچھ دور وہاں ان کا کسی ہال میں بندو بستا وہاں کچھ کافی اداکار وغیرہ جمع ہوئے تھے تو میں وہاں بات کرنے کیا تو وہاں سے نماز پڑھا جب نکلا تو آگے اتنا رش تھا رش کی وجہ سے میں جماعت سے نہیں مل بایا میری جماعت فوت ہو گئی اب جب جماعت فوت ہو گئی تو مجھے افسوس ہوا اس بات کا کہ یا میری جماعت رہ گئی جب مجھے افسوس ہوا تو ایک دم میرے سامنے ایک حدیث مجھے یاد آگئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے جو مسجد میں جائے نماز کی نیت سے اور وہاں جا کے اسے پتا چلے اسے پتا چلے کہ میری ایک رکعت نکل گئی ہے نماز کی تقویر اللہ بھی فوت ہو گئی رکعت بھی نکل گئی تو باقی کی نماز میں شریک ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو اس کی رکعت نکلنے کے باوجود اس کو پوری ہی جماعت کا سواب ملے گا پھر ایک آیا اس کو پتا چلے کہ ساری رکعتیں نکل گئی اتہی یاد ہی رہ گئی اتہی یاد میں شریک ہو گیا سب نکل گئی تو بھی اس کو آنے کی وجہ سے پوری نماز کا سواب ملے گا یہ آیا ہے ایک ایسا آیا کہ وہ مسجد میں آیا پہ چلا گئی نماز جماعت ہی نکل گئی جماعت ہوئی گئی سلام ہی پھر گیا اب یہ اکیلہ نماز پڑھے گا تو حضور نے فرمایا اس کو بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا سواب اللہ کو یہ محبوب ہے کہ میرے گھر میں آیا ہے اللہ قدردان ہے اللہ قدر کرنے والا ہے اللہ اکرام کرتا ہے اپنے کھرانے والوں پہ حاضی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے جو کہتے تھے میری منی اللہ کے گھر میں جو آ جاتا ہے تو یہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا کا دستور ہے دنیا کا دستور ہے کہ ہر میز بان اپنے مہمان کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے ہو سامنے رکھتے تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے گھر میں ہوتا وہ پیش کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ کسی نے کسی طرح اس کا اکرام کرو بہتر سے بہتر تو فرماتے تھے ہیسا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک جو ہے جو اس کے گھر میں آتا ہے تو اللہ کے ذمہ اس کی سو مہمانیاں ہو جاتی ہیں اور اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا اکرام فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق اور اللہ کی شان کیا ہے کہ اللہ اپنے گھروں میں آنے والوں کو کیا اکرام کرتے ہیں سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا آپ نے فرمایا جس کو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آتا جاتا دیکھو جس کو اندھیروں میں فجر اور عشاء اندھیرے اکثر آتا جاتا دیکھو دیکھو محبت دیکھو اللہ اور اللہ کی محبت دیکھو یہ نہیں کہا ہمیشہ آتا جاتا دیکھو ہمیشہ نہیں کہا کبھی کبھی انسان ہے ہو جائے کبھی نہیں بھی آئے گا کبھی آنکھ نہیں کھولی کبھی آنے سکا کبھی طبیعت خراب ہے کبھی بیمار ہے کبھی کہیں اس لئے اکثر کا لفظ یہ ہمیشہ کہ نہیں کیا کہ جس کو اکثر اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آتا جاتا دیکھو اس کو قیامت کے دن کے پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دی اور جس کو مسجد کا عادی دیکھو سبحانہ جس کو مسجد کا عادی دیکھو یہ مسجد میں ہی آنے والا ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو یہ ایمان والا ہے یہ ایمان والا ہے جو عادی ہے مسجد کا یہ اللہ اور ایک روایت میں میں نے پڑھا کہ قیامت والدن اللہ تبارک و تعالی جب زمین کو فلا کر دیں گے تو مسجد جگہ بنی ہے مسجد جگہ ہوگی ہے اس کو اللہ پر بات نہیں کریں گے ان مسجدوں کو ایسے ہی اٹھا لیں گے اوپر اور اس زمین کو ایسے ہی اٹھا لیا جائے گا اور ایسے ہی اٹھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو فرمائیں گے چندہ تو اس مسجدوں کو کہیں گے جو جنت میں چلی جاؤ تو یہ روایت میں لکھا ہے کہ یہ مسجد میں جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے تو اللہ پاک پوچھیں گے مسجدوں کی جنت میں کیوں جاتی تو کہیں گے یا اللہ ہم اس وقت تک مسجد میں جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے ساتھ ہمارے آباد کرنے والے نہیں آ جائیں گے جو ہمارے اندر آیا کرتے تھے جو وہاں بیٹھا کرتے تھے جو سجدے کیا کرتے تھے جو مسجدوں کو کونوں میں بیٹھ کے اللہ تُس سے باتیں کیا کرتے تھے جو ہاتھ اٹھا کر تُس سے دعا مانگا کرتے تھے تجھے منایا کرتے تھے تجھے منانے کی کوشش کرتے تھے جو جمعہ میں پہلی ازان سے پہلے آ جائے کرتے تھے جو فجر میں ازان کے ساتھ ہی آ جائے کرتے تھے یا اللہ جب تک وہ نہیں جائیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اللہ جللہ شانہو ان مسجدوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اللہ ان لوگوں کو جو مسجدوں میں آیا کرتے تھے مسجدوں کے ساتھ جنت میں بھیجیں گے اللہ کے فضل ہیں اس لئے اس میں خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے یہ فساد کا زمانہ ہے یہ فتنے کا دور ہے اس وقت ہر آدمی مصروف ہے پانچ منٹ کا وقت نہیں کسی کا پانچ منٹ نہیں نماز میں آنے کا وقت نہیں مسجد میں آنے کا وقت نہیں ایک آدمی کو میں نے کہتا ہے میرے پار تو موت کا وقت نہیں ہے آپ کیا بات کریں اس کو میں نے کہا چ Laurence دن اللہ کے راستے میں میرے پاس تو موت کا وقت نہیں ہے تو میرے بھائیوں میرے دوستو یہ اللہ اس کا کائنات کا مالک ہے اللہ اس کا خالق ہے اور اس ساری کائنات پہ اس زمین آسمان پہ اللہ کا حکم چلتا ہے جو یہاں اللہ کو اپنا مالک اور خالق مان کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لے گا وہ زندگی سیکھ لے گا جو اللہ نے اس کے لئے پسند فرمائی ہے تو اللہ بڑے مہربان ہے اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں اللہ سارے گناہوں کو ساتھ ساتھ معاف کر دیں گے حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ ہو جاتی ہیں وہ نماز کی برکت سے کہا ہے وہ جتے ہیں ایک صحابی آئے سے گناہ ہو گیا اب میں نے mãe کرکیا کہا جی زہر کے بعد پھر اثر پڑھ لی تھی کہ یہ اثر تو پڑھ لی تھی آپ نے فرمایا فکر نہ کر اثر کی برکت سے ترا گناہ معاف ہو گیا ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے آج میں وہاں بات کر کیا ہے میں نے لوگوں سے کہا کے دیکھو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بہت ساری عورتیں تھیں بہت سارے بنجلے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں کوئی عورت مرد ایسا نہ ہو جو نماز پڑھنے والا نہ ہو ایسا نہ کرو اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے اس حالت میں پیشنے ہونا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے یاد رکھیں یہ نہ کرو کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے جو نماز پڑھتا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ نماز بے حیائی اور بہائی کاموں سے روکتی ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ بات میرا ایک دوست جاننے والا ایسا تھا یقین کرو ہر گناہ کرنے والا اور میں اسے کہتا تھا کہ نماز پڑھتا تھا میں نے نماز پڑھنی ہی نہیں تو میں نے کہا چلو عمرہ کر لو بہت پیسے والا ہے عمرہ کر لو اس نے کہا میں نے عمرہ بھی نہیں کرنا میں نے کہا یار حاج طرح پر فرض ہے حاج کرتا میں نے حاج بھی نہیں کرنا میں نے کہا کیوں وہ کہتا ہے جی منہ جو کام میں کر رہا ہوں چھوڑ رہی نہیں تو میں کیوں پڑھوں میں کیوں پڑھوں نماز کو جاؤں حاج پہ کوں جاؤں آپ پر آگے پھر میں نے وہی کرنے میں نے کرنی ہی نہیں تو میں نے اسے کہا تو سارے کام کرتا رہے بس نماز پڑھا باقی باقی جو کرنا کروں کہتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوئے گا نماز کا اس نماز کا ضرور فائدہ ہوئے گا تو بس نماز پڑھا کر تو آہستہ آہستہ ایک نماز پڑھنے شروع کر دی اسے پھر میں دو نمازیں پہ جان جانے لگ گیا اثر مغرب پہ پاس بیٹھا کرتا تھا نماز کا وقت ہونا میں نے کہتا ہے مضوع کر لو یار شیخ صاحب نماز پڑھ لیں تو میرے ساتھ نماز پڑھنے لگ گیا آہستہ آہستہ اللہ اس کا دل لگا دیا پانچ وقت کا نمازی بن گیا اب جب پانچ وقت کا نمازی بن گیا تو آہستہ آہستہ اس کی برائیاں چھوٹنی شروع ہو گئی عمرے پہ بھی چلا گیا حاج بھی کرایا اور آ کے اس وقت اللہ کے فضل سے وہ تحجد گزار ہے سارے گناہ چھوڑ چکا ہے یہ نماز کی برکات ہے نماز ساری برائیاں چھوڑائے گی تو میرے دوستو میرے پیارو تم لوگ سب نوجوان یہاں بیٹھے ہو خوش و جو اس بات سے اللہ نے تمہیں اپنا اپنے گھر میں آنے کی تحفیق دیا تمہیں یہاں بٹھایا ہو تمہیں بھلایا ہے بس اب موٹی موٹی اللہ کی بات سیکھ لو موٹا موٹا اللہ کو منانا سیکھ لو لمبا چڑھا پروران نہیں ہے بڑا آسان فورمولہ ہے وہ تو جوانی میں جو اللہ کی عبادت کرے گا اس کے تو ویسے یہ تو ولی ہے یہ تو ویسے ولی ہے یہ تو ویسے ہی اللہ کا محبوب ہے یہ تو اللہ کو ویسے ہی پسند ہے کیونکہ نوجوان کی نماز بیس بائیس سال والے لڑکی کی نماز جو ہے یہ ساٹھ پینسٹھ سال والے نماز سے بہت زیادہ عجر اس کا میری نماز سے زیادہ آپ کا عجر ہے میرا وہ عجر نہیں جو آپ کا ہے یہ خوش اکل اس کی کتنا حسین سیر ہے ماشر اللہ تو میرے پیارو اب تھوڑا سا کام کرنا ہے آپ نے لمبا چھوڑا نہیں کرنا تھوڑا سا کام کرو تھوڑا سا اپنے آپ کو ایسا بناو اپنے آپ کو ایسا بناو کہ باہر چلتے پھرتے مسلمان نظر آئیں مزہ یہ ہے آج اس بات کی بڑی کمی جو میں آپ سے آپ سے بات کرنے آئے ہوں دیکھو آپ لوگوں کے جو عامال ہیں نا آپ لوگوں کے جو عامال ہیں اس کے اثرات پورے عالم پر پڑتے ہیں مسلمان کے عامال کے اثرات پڑتے ہیں پورے عالم پر یاد رکھنا ہے کافروں کے اثرات نہیں پڑتے ہیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ کفار دیکھو کتنے مزے کر رہے ہیں کیا کا کچھ کر رہے ہیں ان پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں ہی آپ کہہ جاتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دنیا کے معاملہ سر کا کوئی تعلق نہیں ان سے کوئی پوچھ بچ نہیں یہ میرے آپ کے عمال کا فرق پڑے گا پورے عالم پہ ایک مسلمان جب نماز نہیں پڑتا مسلمان بے نمازی کے اثرات سارے عالم پہ آتے ہیں مسلمان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کے اثرات سارے عالم پہ آتے ہیں مسلمان جب زیادتی کرتا ہے مسلمان جب ظلم کرتا ہے تو اثرات آتے ہیں اس کے یہ زلزلیں کیوں آتے ہیں آپ کو پتہ زلزلیں کیوں آتے ہیں ہر عمل کا کوئی نہ کوئی اثر ہے حدیث میں آتا ہے جب مسلمان زکاة روک لے گا جب مسلمان زکاة روک لے گا تو اللہ کہت مبتلا کہت میں مبتلا کر دے گا کہت آ جائے گا جب مسلمان بدکاری کرے گا برائی کرے گا تو موتیں عام ہو جائیں گے مسلمان دیکھو یہ مسلمان سے کہا گیا کہ تیرے عامال کے اثرات سارے عالم پر پڑھیں گے اور جب زلزل آیا مدینہ منورہ میں جب زلزل آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا عمر رضی اللہ نے زمین پر کوڑا مارا زمین ہلی کوڑا مارا زمین کو کہا تھرڈ تھہر جا کیوں کام پر رہی ہے کیا عمر تیرے پر انصاف نہیں کر رہا کیا عمر تیرے پر اس کے کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہے جب زمین پر انصاف نہیں ہوگا تو زلزلے آئیں گے جب لوگوں پر جھوٹے پرچے ہوں گے اغوا برائے توان کے پرچے کرا دو اس کو اندر جس کے پاس طاقت آئی اس نے کہا پکڑ لو اس کو کر دو اندر جب لوگوں کو نجائز پرچوں میں ملووس کیا جائے گا لوگوں کو نجائز سزائن دی جائیں گی لوگوں پر نجائز پرچے کیے جائیں گے تو سمجھنے زلزلے آئیں گے انصاف انصاف جب اٹھ جائے گا جس ملک کی عدالتوں سے انصاف اٹھے گا اس ملک میں خیریں کبھی نہیں آسکتی یاد رکھنا یہ بات تو چرچل کو بھی سمجھ جالی تھی غیر مسلم کو بھی یہ بات سمجھ تھی اس نے اس وقت چرچل نے اس وقت کہا تھا کہ جب تک ہمارے ملک کی عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا ہمیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور آج یہ مسلمان بات نہیں سمجھ کہ ایک بے گناہ کو جب سلا دی جاتی ہے جان بوجھ کے تو سارا آسمان کانپ جاتا ہے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے یہ کیا کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی کا مفہوم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مظلوم کی بدعا اس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس مظلوم کی بدعا کو رد نہیں کرتا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو یہ میرے آپ کے عمال کے اثرات ہیں جب میری آنکھیں آسمان پر اٹھ جائیں گی جب میری آنکھیں سب کچھ دیکھیں گی میری آنکھ جب سب کچھ دیکھیں گی تو اس دیکھنے کو معمولی نہ سمجھنا یہ دیکھنا پورے عالم میں فساد پرپا کر دے گا جب میری نگاہ جوان کی نگاہ جب جھک جائے گی جس جوان کی نگاہ جھک جائے گی اس جوان کا حشر ولیوں کے ساتھ کتبوں کے ساتھ ہوگا یاد اکھنا صرف نگاہ جھکانے پر تم لوگ نماز کی حفاظت کرو اور نماز کے لئے لوگوں تیار کرو لوگوں کی منت ترلہ کر کے ان کو مسجدوں میں لاؤ جس کی زبان کو اللہ پسند فرماتے ہیں میرے پیارو جس کی زبان کو اللہ پسند فرماتے ہیں اسے اب خیر بولنے کے لئے قبول کرتے ہیں یاد رکھنا اس سے خیر بلواتے ہیں ایسے کسی کی زبان خیر نہیں بول سکتی کسی زبان اللہ کی بڑائی ایسے نہیں بول سکتی اللہ کی مرضی کے بغیر جس کو پسند کریں گے وہ کہے گا اللہ بڑا ہے جس کی زبان کو اللہ قبول کریں گے وہ کہے گا جس کی زبان قبول نہیں ہوگی وہ کسی وزیر کی بڑائی بولے گا کسی مشیر کی بڑائی بولے گا وہ کبھی وزیر اعظم کی بڑائی بولے گا کبھی کسی کو کبھی کسی جس کو خدا سنجھے گا اس کی بڑائی بولے گا اور وہ اپنے وزیر کو اپنے قبیر کو خوش کرنے کے لئے جھوٹ سچ بل لی جائے گا کیونکہ اس نے اس خدا بنایا جس نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرے گا اللہ کی عظمت بیان کرے گا اللہ سے دعا مانگا کرو یہ اللہ میری زبان کو اپنے عظمت بولنے کے لئے قبول فرما لیں کیا مزے ہوں گے اس کے جس کی زبان اللہ کے عظمت بول جائے گی بتاؤ قیامت الوی دن جو آزان دینے والا آزان دینے والا آزان دینے والا کہ گردن سب سے لمبی ہوگی قیامت الوی دن سب سے لمبی گردن اس کی ہوگی لوگ دیکھے پچان جائیں گے یہ اللہ کی بڑائی بیان کیا کرتا تھا جو چوبیس گھنٹے اللہ کی بڑائی بیان کرے گا اس کی گردن کیسے کہاں ہوگی کیا خیالہ آپ کا میرے پیاروں میرے دوستوں میں آپ کو اپنی زندگی کے تجربے سے بتا رہا ہوں یہ بات لیکن پڑی بات ہوتی ہے نا ایک تجربے سے بتا رہا ہوں پرسوں رات کو میں کسی شادی پہ گیا میں اور میرے ساتھ کچھ کریکٹر تھے مقاری انیس انزمام الحق اور مشتاق ہم تین وہ تھے چوتھا پہ ہم لوگ گئے کسی شادی پہ جیل میں شادی تھی شادی کسی باہر سے لوگ آئے تھے انگلینڈ سے کوئی دوست تھے ہمارے پرانے وہ آئے تھے ان کے بیٹے کی شادی تھے اب ایک تو وہ انگلینڈ سے آئے تھے تو باقی جو یہاں رشتہ دیتے تھے وہ میر پور کے کہیں کچھ پتہ نہیں بیچاروں کو کیا وہ جو سب کرتے وہ بھی کر رہے تھے وہاں انہوں نے اندر گئے تو اندر جاں عورتیں مردی کٹھے بیٹھے تھے گانے لگے اب گانے لگے اب ہم بھی جب میں گیا اندر تو میں نے جو چارتروں ماحول دکھا اور وہ گانے تبلے والا بیٹھا ہے لائف گانا گارا میں نے کہا سبحان اللہ یہ تو بڑا سبردست فروران تو میں نے مشتاق کو کہا میں نے کہا مشتاق یہ لوگ مجھے تو نہیں جانتے کہ میں کون ہوں لیکن تجھے جانتے ہیں یہ تو کون ہے میں تمہیں بتاتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دیکھ ایمان والے کی نشانی کیا ہے کہ ایمان والا جہاں جائے اپنی بات کریا اثر نہ لے کسی جس کا اس نے کہا کیا کروں میں نے کہا اٹھ کے اسے مائک لے کے شروع جا اس نے کہا نعیم بھائی دیکھ لے میں کہا رہا ہوں چھوڑ شروع جا اس نے مائک پکڑا مائک پکڑا کہنے لگے یہ میں مشتاق ہوں ہمیں انزمام بھائی آئے ہیں یہ مقار بھائی آئے ہیں اے ہمارے دوست آئے ہیں بزرگ بھائی آپ کو جانتے ہیں کہ نعیم بڑھ سب آئے ہیں یہ آپ سے اللہ کی بات کریں گے مجھے بڑھا خود نہیں کی میں نے کہا بڑا استار اب آپ یقین کریں میں وہاں مائک لے کے کھڑا ہوا میں نے انہیں کہا کہ دیکھو میری بہنوں اور میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں ہم نے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ تیری بات مان کے زندگی گزاریں گے تیرے نبی کے طریقے کو سامنے رکھا کریں گے بس اتنی میری بات کرنی تھی یقین کرو وہاں کا ماحولی بدل گیا خدا کی قسم وہ جو گانے والا تھا وہ کہنے لگیا کہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ جناب صاحب وہاں سب کچھ گانے شانے ختم ہو گئے اور وہاں اللہ ہی اللہ شروع ہو گیا پونہ گھنٹہ آدھا پونہ گھنٹہ میں نے بات کی اور آدھا پونہ گھنٹہ کے بعد وہاں کھانا شروع ہو گیا کھانا کھا کے ہم آگئے تم کہنے کے یاد دیکھو اللہ کی بات میں کتنی طاقت ہے جس جگہ بیٹھ کے تم اللہ کی بات کرو گے میرے پیارو خدا پاکی قسم اللہ تمہیں اسی جگہ عزت اللہ بنا دے گا اسی جگہ تم عزت اللہ بن جاؤ گے جو اللہ کو بڑا کہے گا یاد رکھنا یہ اللہ کی سنت ہے جو اللہ کو بڑا کہے گا اللہ اس کو بڑا بنا دے گا اللہ میرے کہنے سے بڑا نہیں بنتا میں کہوں اللہ بہت بڑا اللہ بڑا ہو جائے گا اللہ تو بڑے ہی ہیں لیکن جو اللہ کو بڑا کہے گا اللہ اس کو بڑا بنا دے گا اس کی حضرت شروع ہو جائے گی لوگ آگے مسابع شروع کر دیگی عزت اللہ بھائی ماشاءاللہ جس کے بیٹے کی حضرت دی مجھے وہ گلے لگا گیا اس نے کہا نئی بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا یہ بات تو ہمیں موت تک یاد رہے گی جو آپ نے بات کر دی دنیا میں ہر انسان عزت والا بننا چاہتا ہے میرے پیارو آپ لو بھی چاہتے ہیں یہ رب کی خواہش ہے اس پہ اللہ کے نمی نے دعا سکھائی اللہ کے نمی نے کہا کہ یہ دعا پڑا کرو اللہم مجھلنی شکورا وجھلنی صبورا وجھلنی فی آئینی صغیرہ فی آئین ناسی قبیرہ یہ اللہ کے نمی نے دعا سکھائی یا اللہ مجھے صبر والا بنا مجھے شکر والا بنا اور مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر دے یہ خواہش ہے انسان کی تو لیکن ابھی دعا مانگا کرو جو یہ دعا مانگے گا اللہ اس کو بڑا کر دے گا اور ایسا بڑا کرے گا ایسا بڑا کرے گا کہ پھر موت تک اس کو چھوٹا کوئی نہیں کر سکے گا میرے دوستو اللہ کی بڑائی کے سوا کسی کو بڑا نہ کہو اللہ کی بڑائی بونت سکھ لوں جس جگہ بیٹھو کو اللہ بڑا ہے ہم اللہ کی مانیں گے اللہ کی نبی کی طریقے پر چلیں گے جو اللہ کو بڑا کہے گا اللہ کی نبی کی طریقے پر چلے گا اس کو اللہ تعالی دائمی کامیابی عطا فرمائے گا دائمی اس کی کہیں ہار نہیں ہوگی یہ جیت جائے گا ہر جگہ اللہ لوگوں کی مخلوق کی نظر میں اس کو عزت والا بنا دیں گے عزت والا اس کے غیب سے کام بنیں گے خدا پاک کی قسم غیب سے اس کے کام بنیں گے اس کو کسی کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا کہ میرے کام کر دو یہ نہیں کسی کو کہنا پڑے گا لوگ اس کے کام کر کے خوش ہوا کریں گے یہ سسٹم ہے پورا ایک نظام چل رہا ہے اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے یہ جھوٹ موٹ نہیں ہے یہ جھوٹ موٹ نہیں ہے ایک پورا سسٹم ہے ہر چیز کا کوئی اثر ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اثرات ہوتے ہیں ہر بول کا کوئی نہ کوئی اثر ہے گانا سنتے تھے گانے کی بھی اثرات آتے ہیں کہ نہیں آتے کیوں آتا ہے حدیث میں گانا موسیقی نہ سنو گانے نہ سنو کیوں اس سے زنا کرنے کا جذبہ بیدہ بیدہ ہوتا ہے انسان کے اندر گانا سننے سے کیونکہ بول کے اثرات ہیں تو قرآن پڑھنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قرآن پڑھے اس پر اثر نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں جو قرآن پڑھے گا یہ اللہ کے قریب ہو جائے گا یاد رکھنا کہ تم لوگ سارے پڑھے لکھے ہو تمہیں پتہ ہے کہ جو کتاب لکھی ہوتی ہے جو کتاب لکھتا ہے جو مصنف اس کا ہوتا ہے جو رائٹر ہوتا ہے اس رائٹر کا اس بکھ کے اندر اپنا تھوٹ ہوتا ہے اگر وہ کتاب کسی دہریہ نے لکھی ہے تو جو اس کتاب کو پڑھے گا وہ بھی دہریہ ہو جائے گا یاد رکھنا کیونکہ اس کا تھوٹ ہے وہ تھوٹ منتقل ہو جائے گا پڑھنے والے میں سمجھ داری بات کی بڑی سمجھ داری کی بات سن لو اس لئے کتاب میں پڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کس نے لکھی ہوئی ہے ہر کتاب پڑھنے کی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں میں نے کتاب میں پڑھا ہے کس کی لکھی ہوئی ہے کسی غیر مسلم کی لکھی ہے کسی دہریہ کی لکھی ہے کسی ایتھیس کی لکھی ہے کس کی لکھی کتاب کیوں جس نے کتاب لکھی ہے اس کا تھوٹ اس کے اندر آئے گا اس لئے جو قرآن پڑھے گا قرآن اللہ کا تھوٹ ہے جو قرآن پڑھے گا اللہ اس کے اندر آ جائے گا اللہ والا تھوٹ اس کے اندر آئے گا اس لئے قرآن پڑھا کرو دیکھنا پھر کیسا ہوتا ہے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھو میرے دوست خالی پڑھا نہ کرو قرآن ہم سے بات کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا یہ جی چاہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں قرآن میں اللہ نے بندے سے بات کی ہے ہم نے ساری کتابیں پڑھی نہیں پڑھی تو قرآن ہی نہیں پڑھا اور کہتا ہے میں یہ ماشاءاللہ بڑے زبرد ہیں یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا ٹی وی ٹی وی بیٹھے اینکر بورڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے انٹیلیکچول کہ جی یہ انٹیلیکچول ہیں اس ملک کے دانشور ہیں ان میں سے تھوڑی لوگ ہیں جو قرآن پڑھا انہوں نے شخص پیر کو پڑھا ہے انہوں نے برنر شاہ کو پڑھا ہے یہ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں لہذا ان جیسے ہی ہو گئے ایک آدمی تھا بڑا لاہور کا بڑا مشہور آدمی ہے بڑا بگ شاٹ ہے تو میں اس پر کسی زمانے میں بڑی منت کرتا تھا اسے میں صبح شام ملاقات کرنی اسے کہنا یار تو آئی در مقت لگا کچھ ہی اس پر دین کی بات کرتا اسے اثر نہیں ہوتی تھی اسے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا میں کہوں یار یہ بڑے سخت دل کا آدمی اسے بات اثر نہیں ہوتی ایک دن میں کراچی جا رہا تھا تو وہ بھی کراچی جہاز میں بیٹھا تھا میں اس کے ساتھ ہی میری سیٹ آگئی میں جا کے بیٹھے گا میں کہوں السلام علیکم کیا آل چالیں جناب انہوں نے کہو بڑی خوشی یار آپ سے ملکے سفر کٹ اچھا کراچی کا سفر کٹے کر رہے ہیں ابھی میں جا کے بیٹھا ہی تھا کہ اس نے کتاب کھول لی ہے انگلیزی کی کوئی کتاب تھی وہ اس نے کھول لی اور وہ پڑھنے شروع کر اب جہاز اڑ گیا میں نے کہا جہاز وہ کہے شاید اڑ جے ختم ہو جائے اڑ جے جہاز تو پھر کھانا وانا آئے گا تو یہ چھوڑے گا کتاب وہ کھانا ہے اس نے کہا میں نے کھانے کھانے کتاب پڑتا رہا پڑتا رہا پہنے دیکھتا رہا اس نے بند ہی نہیں کی کتاب انگلیزی کا ناغل تھا بند نہیں کیا تو خیر جب جہاز اُت اپنے والا ہو گیا تو میں نے اس نے کہا میں نے کہا ٹھے رہی آر بات سو یہ تم کس کی کتاب پڑھ رہے ہو تو اس نے بند دکھایا مجھے کہ کونسا کوئی کوئی گوری عورت تھی اس کے لکھئی کتاب میں نے کہا یہ اس کی کتاب پڑھ رہا میں نے کہا تم اور بھی کچھ پڑھتے ہو یہ پڑھتے ہو میں نے بہت پڑھا اس کو اس کی بڑی کتابیں میں نے اور بھی پڑھی میں نے کہا آج میں سمجھ آگی تو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہہ رہا کیا مطلب ہے میں نے کہا تم اس کافر کی کتاب پڑھتے ہو جس کا اپنا اللہ بھی یقین نہیں ہے اس کا تھوڑ ترے اندر جلا گیا ہے خدا کا واسطہ لے لو قرآن پڑھا کرو ترہا دماغ ٹھیک ہو جائے گا اس لئے میرے پیارو آپ لوگ جو ہو آپ لوگ یہ اس نیت سے زندگی گزارو کہ ہم نے دنیا میں اسلام کو لے کے آنا ہے یہ نیت کرو اللہ تم سے کام کرائے گا اور اس پر کرنا کیا ہے دو تین چار باتیں کرنی ہے کوئی لمبا مشکل کام بات نہیں ایک تو خود نماز پر کمبرمائز نہیں کرنا نمبر یہ نمبر ون نماز کو لائٹ نہ لو یہ کہتے ہیں نماز ٹھیک ہے پڑھ لے نہیں نہیں جب نماز کا وقت ہو جائے تو بس سب کو چھوڑ دو کہ جی میں نماز پڑھنی ہوں نماز کو ٹاپ پریائیٹی پر رکھو پھر جیسی مرضی نماز پڑھ ٹاپ پریائیٹی پر کہ جو نماز کا وقت ہو جائے تو پھر اور کوئی اسی کام میں اب یہ عائشہ رضی اللہ کیا فرماتی ہیں کہتی کہ حضور علیکم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہاں سے پولڑے ہوتے تھے اسی مذاقی باتیں ہو رہی تھیں لائٹ باتیں ہو رہی ہوتی تھیں جو ہی ازان ہوتی تھی تو ایک دم حضور ایسے ہو جاتے تھے اسے بھی پہچانتی نہیں ایک دم کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں میں عائشہ ہوں تو حضور نے فرمائے مجھے کچھ یاد نہیں مالک نے بلالیا بس اب میرا کسی سے کوئی تعلق ہے قتم نماز کے بعد بات کرو یہ ہمیں سکھایا تم نے نماز کو کہاں رکھنا ہے ٹاپ پریائیٹی پر لائٹ نہ لو جو نماز کو ٹاپ پریائیٹی پر رکھے گا اللہ بھی اس کو ٹاپ پریائیٹی پر رکھیں گے یا رکھیں گے ایک تو نماز کو ٹاپ پریائیٹی پر رکھو نمبر ایک آپ نے ساری زندگی کے ترطیب کو نماز کے مطابق بناو کہ جی فلان جگہ جانا ہے تو یہ سوچو اس وقت میں نماز کونسی آئے گی اس نماز کے مطابق پلان کرو اپنا کہ جی آج بچے کی شادی یہ نکاح رکھنا ہے کونسی نماز بیچ میں آئے گی ولیمہ رکھنا ہے کونسی نماز کو سامنے رکھو اللہ کی محبوب بن جاؤ گے نمبر ایک نمبر دو میرے پیارو زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا چاہے قیامت آجائے جھوٹ نہیں بولنا ہوئے ہوئے ایک جھوٹ نہیں بولنا ایک کسی کو چیٹ نہیں کرنا دھوکہ نہیں دینا میں نے بھی پرسل چار پائی دن پہلے گاڑی خرید دی میں نے کہا یار یہ گاڑی آپ نہیں بھائی میرے بھروسے پہ لے لیں کچھ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں بلکہ بہترین نئی گاڑی ہے مغیب چار پانچزار میٹ چلی ہے کوئی پرابلم میں اس میں بلکل ٹھیک میں نے گاڑی لے لی ٹھیک میں کہتا ترے بھروسے تو مجھے میں نے ویل والوں کو کہا میں نے کہا یاری گاڑی چیک کرنا میں نے شاید بیچ نہیں ہے اس کو میں رکھنی نہیں بیچ دوں گا انہوں نے چیک کی تو اس نے سارا کیا تو نہیں اس طرح دھوکے سے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے کس سے دھوکہ دیتا ہے نا جو آدمی ہے جب کوئی مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا ہے نا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہتا ہے یاری مجھے کل ایک آدمی نے کہا اس نے کہا میرے سے فلان مولوی صاحب نے میرے سے چیٹ کیا ہے میں نے داڑی گٹالے نہیں اپنی ہے میں نے کہا کیوں کہتا نہیں اگر یہ مولوی ایسے ہیں تو پھر میں کیا کیا فائدہ بھی ایسے دین کا میں نے اسے کہا یاری مولوی کے لیے داڑی تو میں نے مولوی کے لیے رکھی تھی کہلے ہیں نہیں جی بس چھوڑے یہ اتنا متنفر ہو گیا وہ اس بات سے کہ اس نے مجھے چیٹ کیوں کیا غلط بیانی کیوں کیا اس لیے ہمارے اثرات پڑتے ہیں لوگوں پہ نقصان کر لو اپنا نقصان کر لو چپ کر جاؤ چھوڑ دو جو اللہ کے لیے نقصان کرے گا یاد لکھنا اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ ہی چلت نہیں گیا جو اللہ کو راسی کرنے کے لیے اپنا نقصان کر لے گا خدا پاک کی قسم اس کا نقصان نہیں ہو سکتا اس کو اللہ کوئی گناہ زیادہ ملٹیپلائی کر کے دے دے گا نہ سمجھنا کہ یہ نقصان ہو گیا میں اپنی چیز کے نقص بتا کے بچے ہوں گا تو نقصان ہو جائے گا ایسا نہیں اللہ بڑا غیرت والا ہے جو حق پہ جھگڑا چھوڑ دے حضور نے کیا فرمایا تھا کہ حق پہ ہق پہ میں ہوں آپ حق پہ نہیں ہیں حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دوں تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ میرے پاس آنا کیا مطلب دین تم نے جھگڑا چھوڑ دیا تھا نہیں میرے کہنے پہ میرے پاس کیا مطلب دین آنا میں تمہیں جنت کے بیچ میں محل لے کے دے دوں گا یہ سسٹم ہے میرے دوستو سمجھو اس بات کو ایک تو دھوکہ دینا کسی کو اور دوسرا اپنا بول میٹھا کر لی اپنے اخلاق اچھے کر لی ماں باپ کے ساتھ رحم والا مان لکھو ماں باپ کا دل نہ دکھانا میں تمہیں بتا دوں اگر دنیا میں کچھ بننا ہے آپ نے اگر دنیا میں کچھ بننا ہے تو میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں جو اپنے ماں باپ کا دل تھنڈا کر دے گا یاد رکھو ماں باپ کا دل تھنڈا کیسے ہوتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے کبھی نہ نہیں کہنی کسی بات جو کہیں کہ جی ٹھیک کبھی ماں باپ کو جھڑک کے نہیں بولنا جھڑک کے نہیں بولنا کہ جی کیونکہ ماں ماں باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یار رہی کیا کیا میرے ساتھ یہ میرے بچے نے میرے ساتھ آپ کو نہیں پتا خدا کی قسم آپ کو نہیں پتا کہ آپ جب اپنی ماں سے یا باپ سے رود بولتے ہو تو کیا ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے آسمان تک کانپ جاتا ہے کہ جب کوئی اپنے باپ سے بتمیزی کرتا ہے اپنی ماں سے بتمیزی اور جو ماں کے سامنے باپ کے سامنے جھک جاتا ہے جھک جاتا ہے اللہ اس کو عویس کرنی بنا دیتا ہے عویس کرنی بنا دیتا ہے صرف ماں کی خدمت کرنے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی عمر علی عمر علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ عمر یہاں عویس آئے گا تمہیں ملے گا تو تم اس سے دعا کرانا ہے اللہ اکبر یہ بتایا قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ ماں باپ کی خدمت کیا چیز ہے جو ماں باپ کے سامنے اپنی زبان کو بند رکھے گا مجھ سے گارنٹی لے لو یہ دنیا میں ضرور بڑا آدمی بنے گا ضرور چاہیے کافر ہی کیوں نہ ہو دنیا میں ضرور بڑا بنے گا اور اگر مسلمان ہیں تو پھر تو سبحان اللہ دنیا میں بھی آخر دلی یہ فارمولے ہیں یہ فارمولے ہیں ان کو اپنے سینے سے لگا لو ماں باپ ہر وقت صحیح نہیں کہتے تھے ماں باپ غلط بھی کہتے ہیں وہ غلط میں کہے تو کوئی ٹھیک ہے ٹھیک اپنے کندے جکا کے ماں باپ کیا کیسے کہا قرآن ہے کندے جکا لیں کندے جکا کیا خوبصورت مثال دے کندے جکا لیں کندے اٹھے ہو تو آدمی کندر تکبر کی نشانی ہے کندے جکانا کیا مطلب ہے میں تو کچھ نہیں آپ کے سامنے جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا تمہاری کامیابی کامیابی ماں اور باپ کی رضا میں ہے یاد اکھنا وہ جو حضور علیہ السلام کی جو حدیث پاک دائی جاتی نا کاش میری ماں زندہ ہوتی کاش میری ماں زندہ ہوتی تو کیا بات بتائیے کہ میری ماں زندہ ہوتی میں فرض نماز پڑھانے کے لئے مسجد میں کھڑا ہو جاتا سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا کھڑکی کھول کے میری ماں آوازتی محمد میں نماز توڑ کے کہتا جی امام یہ کوئی معمولی بات بتائی یہ ہمیں پھر کس طرح ماں کے سامنے کہتے ہیں تو کچھ تانو کی بتا ہے ہمیں تانو کی بتا ہے ایسا 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 کیونکہ جب اب خود انسان باپ بنتا ہے جب خود باپ بنتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا باپ جو تھا جب میں اپنے باپ کو کہا کرتا تھا کہ تانو کی پتا ہے اس پر کیا گزرتی ہو یہ میرے دوستو یہ کامیابی کی سیڑھیاں ہیں یہ کامیابی کی سیڑھیاں ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا سمجھ لو دنیا میں یہ ناکام نہیں ہوگا کبھی بھی ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لئے دعا فرمائے آپ نے فرمائے تو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تیری ہر دعا پوری ہو کہیں ضرور بتا دیں کہا حرام کمانا چھوڑ دے حرام کھانا چھوڑ دے حلال کماؤ حلال کھاؤ تیری ہر دعا پوری ہوگی یہ نیت اجازہ کرو میرے دوستو کہ یہ والا مسلمان بن کے ہم نے یہ والا مسلمان بن کے لوگوں کو دکھانا ہے پھر دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ایسے مسلمان بن گئے جن کا بول میٹھا جن کا بول سچا جن کی نگاہیں جھکی ہوئیں جن کی نگاہ جس نوجوان کی نگاہ جھکی ہوئیں جس کا بول میٹھا جس کا بول سچا خدا کی قسم یہ جہاں سے گزرے گا اللہ لوگوں کو ہدایت دیں گے پھر دیکھنا کیا ہوگا پرنا زندگی گزر ہی جانی ہے میرے دوستو بدماشی کر کے مرد ہو جاتی ہے بدماشی کر کے کون سا خریدہ نہیں ہے وہ بھی گزر جائی آج تک میں نے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو بوڑا ہو گیا ہو اور اس نے ساری زندگی نافرمانی کی کی ہو گزاری ہو بدماشی گزاری ہو تو وہ بوڑا ہونے کے بعد یہ کہہ رہا ہو کہ یار بڑے مزے کی ہے زندگی میں میں نے بڑے مزے کی میں نے کوئی ایسا انسان دیکھا آپ نے روتے ہی دیکھو گے کہ میں نے کیا کیا یار نہ کرتا اس وقت کیا تھا مان لیتا وہ ایک پتھان نے مجھے جو بات کہی تھی وہ میں چاہتا ہوں ہر جگہ سنا دوں لوگوں کو وہ اس پتھان کے قربان جائوں اللہ اس کی زندگی میں برکت دے اس نے آج سے کئی سال پہلے مجھے بات کی تھی مجھے بھولتی نہیں وہ نے کہا تھا کہ بابو صاحب کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا گناہ گناہ باکی ہے مزہ تو ختم ہو جائے گا گناہ تیرے ساتھ چلے گا تیرے ساتھ قبر میں کھڑا ہوگا تیرے ساتھ حشر میں کھڑا ہوگا جہنم میں داخل کرا کے واپس آئے گا پھر اس نے کہا تھا کہ کبھی تھوڑی سی مشقت کے خوف سے نیک عمل نہ چھوڑنا تھوڑی سی مشقت کی خوف سے نیک عمل نہ چھوڑنا مشقت ختم ہو جائے گی عمل باکی رہ جائے گا عمل تیرے ساتھ چلے گا قبر میں ساتھ کھڑا ہوگا حشر میں ساتھ کھڑا ہوگا جنت میں داخل کرا کے آئے گا تو میرے پیارو یہ وقت گزر جانا ہے جوانی بھی نہیں رہنی یہ مزے بھی ختم ہو جانے ہیں اگر اس کو یوں سمجھ کے گزار لوگے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے یہاں اپنی جوانی کو اللہ کے نام پہ لگانا ہے تو خدای قسم اللہ دنیا میں مزے بھی کرائے گا یہ نہیں مزے کروگے یہاں بھی مزے کروگے کرتے ہیں رادہ انشاءاللہ اس کو سیکھنے کا سارا لظام ہے یہ جو تبلیغ میں نکلتے ہیں کیا کر رہی ہیں یہ سیکھ رہے ہیں زندگی اور کچھ نہیں ہے ابھی تبلیغ شروع تبلیغ تو غیر مسلموں کو ہوتی ہے یہ تبلیغ نہیں ہے لوگوں کو دھوکہ لگا کہ تبلیغی جماعتیں تبلیغی جماعتیں نہیں ہے یہ یہ خود ایمان سیکھنے کی میند ہے یہ تحریک ایمان ہے تبلیغ نہیں ہے یہ خود سیکھنے کی نکلتے ہیں آپ سے بھی عرض ہے کہ جب کوئی وقت ملے مہینے میں دو مہینے میں تین دن لگایا کرو یاد تین تین دن ضرور لگایا کرو یہ جو آپ جماعت آپ کے پاس آئی ہے اس کا کام ہے لکھنا انہوں نے صبح شام لکھنا ہے لکھنا آپ کے نام ضرور لکھیں گے تو ابھی تو ہوگی یہ دیر بشک نام نہیں لکھنے لکھو لیکن یہ ہے کہ اب یہ بھی تین دن ادھر ہی ہے اس کی نفسد بھی کرو اور اس جماعت کے ساتھ ارادے بھی کرو اس کو اپنے نام بھی پیش کرو جماعت یہاں سے بناو نقد اللہ کے راستے میں نکل لیں گے کچھ کریں گے چاہتے ہیں اللہم لکا الحمد کما انتاہلو وفعل بنا کما انتاہلو وصلے علا محمد کما انتاہلو انکا اہل التقوی اہل المغفرہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے حال پر حم فرما اے اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے اے اللہ ہمیں سچ مچ کا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں ایسے عمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے عمال دیکھ کے دوسرے لوگوں کے دل ٹھنڈے ہوں اے اللہ ہمارے ایسے برے عمال ہمیں 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 ہماری حفاظ فرما ایسے عمال سے کہ لوگ ہم سے نفت کرنے لگ جائیں اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما ہمارے ملک پر رحم فرما یا اللہ تُو نے ملک ہمیں عطا فرمایا ہے اے اللہ کلمے کے نام پہ لیا گیا ہے اے اللہ اس ملک کو سچے اور کھرے حکمران نصیب فرما ایمان والے لوگ نصیب فرما اے اللہ ایسے لوگ نصیب فرما جن کا بول بھی سچا ہو جن کا عمل بھی سچا ہو دن کے ظاہر باطن ایک ہوں ایسے لوگ ہمیں عطا فرما اور یا اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو ہمارے بڑوں کی عزت کریں ہمارے چھوٹوں پہ شفقت کریں اے اللہ ہمارے ملک میں خیریں پھیلا دے اور ہمارے ملک کے جوانوں میں یا اللہ دین دینداری اتا فرما اے اللہ ہماری بچیوں میں خیر خیر فرما ہماری اولادوں پہ رحم فرما اے اللہ ہماری عورتوں پہ رحم فرما اے اللہ یہ جو نوجوان یا اللہ تیرے سامنے بیٹھے ہیں ان کی اس محنت کو کابش کو قبول فرما اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما ان کا اللہ کے راستے میں نکلنا قبول فرما اے اللہ ان کی برکت سے ساری دنیا میں خیریں پھیلائے اور ہماری زبان کو اور ہمارے آنکھوں کو ہمارے دل کو اے اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما ہمیں پاک رزق عطا فرما اے اللہ سچی اور کھری روزی عطا فرما اے اللہ ہمیں ایسا رزق عطا فرما جو ہم کھائیں تو ہمارے اندر سے بھی خیر نکلے ہماری اولادوں کے اندر سے بھی خیر نکلے اے اللہ ہمیں حرام سے بچا ہمارے ملک کو حرام سے بچا اے اللہ ہمارے ملک کے لوگوں کو نیک بنا ایک بنا سبحان ربی کا رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین